ارمانوں کے خون کی سرخیاں لیے ہوئے لرستی کامتی سہر طلوع ہوئی گھنے بادلوں کی اوٹ میں مو چھپائے سورج نکلا جو ہی دشمن ایمان نے اپنی خون آشام تلوار اٹھائی زہر میں بھجا ہوا خنجر سنبھالا اور خون خوار درندے کی طرح کوٹری کی طرف لپکا نیک بخت بیوی نے دوڑ کر پیچھے سے اس کی کمر تھام لی جفاکار نے اتنے زور کا اسے جھٹکا دیا کہ سار ایک دیوار سے ٹکرا گیا اور وہ آہ کر کے زمین پر گر پڑی بیوی کو گھائل کرنے کے بعد جوش غزب میں دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا ہاتھ میں ننگی تلوار اور چمکتا ہوا خنجر دیکھ کر دونوں بھائی لرز گئے خوف سے نرگسی آنکھیں بند ہو گئیں ابھی وہ اس ہولناک دہشت سے کام بھی رہے تھے کہ سیاہ بخت نے آگے بڑھ کر دونوں بھائیوں کی ظلفیں پکڑیں اور نہائید بے درزی کے ساتھ انہیں گسیرتہ ہوا باہر لیا تکلیف کی شدت سے معصوم بچے تلملا اٹھے پچھاڑیں کھا کھا کر اس کے قدموں پر سر پٹکنے لگے ٹوٹ ٹوٹ کر آہو فریاد کرنے لگے لیکن سنگ دل کو ترس نہ آنا تھا نہ آیا لہو میں شرابور پاک تیند بی بی پھر اٹھی اور بپری ہوئی شہرنی کی طرح گرشتے ہوئے کہا آخر کہاں گسیٹ کر لے جا رہا ہے ان بے گناہ معصوم مسافروں کو دشمنی تھی تو ان کے باپ سے تھی چار دن کے معصوم بچوں سے کیا دشمنی ہے جو تو ان کا خون بہانے پر تولہ ہوا ہے ساری دنیا یتیم بچوں پر ترس کھاتی ہے اور تو رات سے انہیں شکنجے میں قصے ہوئے ہیں تھپڑوں سے مار مار کر تو انہیں ان کا پھول سا چہرہ لہو لہان کر دیا ہے رحمتوں کی گھٹا کی طرح لٹکتی ہوئی ذلفوں کو تو اتنی بے دردی کے ساتھ گسیٹ رہا ہے کہ بالوں کی جڑوں سے خون بہنے لگا رات سے اب تک مدینے کے یہ ناظنین بے آبودانہ لگاتار تیرے ظلم و ستم کی چوٹ کھا رہے ہیں اور تجھے ان کی کم سنی پر بھی ترس نہیں آتا پردیس میں ان کا کوئی حامی و مددگار نہیں ہے اس لیے بے سہارا سمجھ کر تو انہیں ترپا ترپا کے مار رہا ہے جس نبی کا کلمہ پڑھتا ہے وہ اگر اپنی تربت سے نکل آئیں تو کیا ان کے روبرو بھی ان کے ناظنین شہزادوں کے ساتھ تو ایسا ہی سلوک کرے گا ترے بازوں میں بڑا کسبل ہے تو کسی کڑیل جوان سے پنجا لڑا دودھ پیتے بچوں پر یہ کیا شہزوری دکھلاتا ہے ان کے سینے میں غیرت ایمانی کا جوش ابل پڑا تھا اس کے سینے میں غیرت ایمانی کا جوش ابل پڑا تھا اپنی جان پر کھیل کر اب وہ رفاقت حق کا آخری فیصلہ کر دینا چاہتی تھی جذبات میں بے قابو ہو کر اس نے جیسے ہی بچوں کو اس کے ہاتھ سے چھوڑانے کی کوشش کی بدبخت نے ایک بھرپور ہاتھ کا گھونسہ اس کے سینے پر مارا اور وہ غش کھا کر زمین پر گر پڑی لونڈی سامنے آئی تو وہ بھی اس کے تیغے ستم سے گھائل ہوئی اس کے بعد شکنجے میں کسے ہوئے دونوں بھائیوں کو گسیر کر باہر لائیا اور سامان کی طرح ایک کچھر پر لات کر دریائے فرات کی طرف چل پڑا رسیوں میں جکڑے ہوئے مسلم یتیم زندانی اب مقتل کی طرف آہستہ آہستہ بڑھ رہے تھے مایوس چہروں پر بے بسی کی حسرت برس رہی تھی دم بدم دل کی دھڑکن تیز ہوتی جاتی تھی رہ رہ کے بچھڑی ہوئی ماں کی آغوش شفقت اور پیار کا گہوارہ مدینہ کا دارالامان اور حجرہ آئیشہ میں گیتی کی آخری پناہگاہ یاد آ رہی تھی کچھلے ہوئے ارمانوں کے حجوم میں چھوٹے بھائی کی آنکھیں ڈودوا آئیں طویل خاموشی کے بعد اب آنسوں کا تھمہ ہوا توفان اُبل پڑا بڑے بھائی نے آستین سے آنسو پوچھتے ہوئے کہا جانِ عزیز صبر کرو حمد سے کام لو اب زندگی کی گنتی کی جن سانسے باقی رہ گئی ہیں انہیں بے تابیوں کی حجان سے رائے کامت کرو وہ دیکھو دریائے فرات کی سطح پر چشمہِ کوسر کی سفید موجیں ہمیں سر اٹھا کے دیکھ رہی ہیں اب اس جہانِ فانی سے اپنا لنگر اٹھا لو چند ہی قدم کے بعد عالمِ جاوید کی سرحد شروع ہو رہی ہے بس دو گھڑی میں ہم اس جفا پیشہ دنیا کی دسترس سے باہر نکل جائیں گے تھوڑی دور چلنے کے بعد دریائے فرات نظر آنے لگا جلاد نے اپنی تلوار چمکاتے ہوئے کہا سام کے بچوں دیکھ لو اپنا مقتل یہیں تمہارا سر کلم کرنے کے یہیں تمہارا سر کلم کر کے سارے جہان کے لیے ایک عبرتناک تماشا چھوڑ جاؤں گا یہ سن کر بچوں کا خون سوک گیا کنارے پہنچ کر شکیہ ازلی نے انہیں خچر سے اتارا مشکیں کھولی ہیں اور سامنے کھڑا کیا اب دونوں کھلی آنکھوں سے سر پر منڈلاتی ہوئی قضاء دیکھ رہے ہیں بے بسی کے عالم میں ڈبڈبائی ہوئی آنکھوں سے آسمان کی طرف تکنے لگے جو ہی بھویں تانے تیور چڑھائیں قتل کے ارادے سے اس نے اپنی تلوار بے نیام کی مظلوم بچوں نے اپنے ننے ننے ہاتھ اٹھا کر رحم کی درخواست کی اتنے میں حامتی کامتی گرتی پڑتی پیکرہ وفا بی بی بیان پہنچی آتے ہی اس نے پیچھے سے اپنے شوہر کا ہاتھ پکڑ لیا اور ایک آجز اور درماندہ کی طرح خوش آمد کرتے ہوئے کہا خدا کے لیے اب مان جاؤ آلی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خون سے اپنا ہاتھ رنگین مت کرو رحم اور غم گساری کے جذبات میں ذرا ایک بار آنکھ اٹھا کر دیکھو بچوں کی ننی جان سوکھی جا رہی ہے تلوار سامنے سے ہٹا لو نفس کا شیطان پوری طرح مسلط ہو چکا تھا ساری منت و سمجت بیکار شری گئی غصے میں بھرپور تلوار کا ایک وار بیوی پر جلایا اور وہ پیکر ایمہ گھائل ہو کر تڑپنے لگی بچے یہ دردناک منظر دیکھ کر سہم گئے اب سیاہ بخت چلاند اپنے خون آلود تلوار لے کر بچوں کی طرف بڑھا چھوٹے پر وار کرنا ہی چاہتا تھا کہ بڑا بھائی چیخ اٹھا خدا راب پہلے مجھے زبا کرو جان سے زیادہ عزیز بھائی کی تڑپتی ہوئی لاش میں نہیں دیکھ سکوں گا چھوٹے بھائی نے سر جھکاتے ہوئے خوشامت کی بڑے بھائی کے قتل کا منظر مجھ سے ہرگز نہ دیکھا جا سکے گا خدا کے لیے پہلے میرا سر کلم کرو اس لرزہ خیز منظر پر عالمِ قدس میں ایک ہنگامہ برپا تھا شہنشاہِ کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کلیجہ تھامے ہوئے مشیعت کی عدا پر صابر و شاکر تھے سیدہ کی روح مچل مچل کر عرشِ الٰہی کی طرف بڑھ رہی تھی کہ عالمِ گیتی کو تہو بیلا کر دے لیکن قدم قدم پر سرکار کی پرنا ماکوں کا اشارہ انہیں روگ رہا تھا حیدرِ خیبر شکن اپنی تیغِ ذلفقار لیے ہوئے سرکار کی جنبشِ لب کے منتظر تھے کہ آنے واحد میں جفا شعاروں کو کیفرِ کردار تک پہنچا دیں روحِ الامی بالو پر گرائے دم بخود تھے رضوانِ کوثر و تصنیم کا ساغر لیے انتظار میں کھڑا تھا رضوان کوثر و تصنیم کا ساغر لیے انتظار میں کھڑا تھا عالمِ برزخ میں حلچل مچی ہوئی تھی ملکوتِ آلہ پر سکتا تاری تھا کہ ایک مرتبہ بجلی چمکی ستارہ ٹوٹا اور فضاء میں دو ننی چیخیں بلند ہوئیں مرکزِ عالم ہل گیا چشمِ فلک جھپک گئی ہوایں رک گئی دھارے تھم گئے اور دھرتی کا کلیجہ شک ہو گیا حیرت کا تلسم ٹوٹا تو امام مسلم کے یتیم بچوں کے کٹے ہوئے سر خون میں تڑپ رہے تھے اور لاشیں دریائے فرات کی لہروں کی گود میں ڈوپتی جا رہی تھی سلام ہو تم پر اے محمد و عبراہیم اے امام مسلم کے راج دولارو تمہارے مقدس خون کی سرخی سے آج تک گرشنِ اسلام کی بہاروں کا سوہاگ قائم ہے خداِ غافر و قدیر تمہاری نننی طربتوں پر شام و سہر رحمت و نور کی بارش پرسائے پروانے کا حال اس محفل میں ہے قابلِ رشک اے اہلِ نظر پروانے کا حال اس محفل میں ہے قابلِ رشک اے اہلِ نظر ایک شب ہی میں یہ پیدا بھی ہوا عاشق بھی ہوا اور مر بھی گیا ایک شب ہی میں یہ پیدا بھی ہوا عاشق بھی ہوا اور مر بھی گیا ناظرین امید ہے یہ کہانی آپ کو پسند آئی ہوگی آلِ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظیم قربانیوں کی داستانیں آپ نے سنی اور آپ کو اندازہ ہوا کہ گلشنِ اسلام کو مضبوط کرنے کے لیے اس کی بنیادیں مضبوط کرنے کے لیے ان ہستیوں نے کس قدر قربانیاں دیں اسی لئے کسی شاعر نے یہ کہا تھا کہ قتلِ حسین اصل میں مرگِ یزید ہے اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں اگلی داستان کے ساتھ اب اجازت دیجئے گا اللہ نگے پا موسیقی